تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے اس سے محبت نہیں رہی میرا ایک ہی بھائی ہے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے وہ میں بھلا اس سے محبت کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں آپریشن ٹھیٹر کے باہر سبان بیٹھا روتے ہوئے سیرت سے بولنے لگا سیرت نے اپنے آنسوں صاف کر کے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اس سے کچھ نہیں ہوگا سوڑی سیرت کو کشان کی حالت کے پیش نظر اپنی بات کھوکٹی لگی مگر اسے سبان کو ایسے ہی بولنا تھا اسے اتنے میں سبان کا موبائل بجا ہاں جواد بتاؤ کیا خبر ہے شہرہ کی سبان اپنے آنسوں پوچھتے ہوئے کوریڈور میں آ کر جواد سے پوچھنے لگا ٹھیک ہے مگر اسے لاکب مت کرنا ٹرچر سیل لے جاؤ اسے کوشش کرنا میرے آنے تک اس میں چند سانسیں باقی رہیں سبان جواد سے بات کر کے دوبارہ سیرت کے پاس آیا وہ آپریشن ٹھیٹر کی لال بٹی کو دیکھ رہی تھی جہاں ڈاکٹر پاشان کو لگنے والی گولیاں نکال رہے تھے سیرت ٹیکسی کر کے چلی گھر چلی جاؤ سبان سیرت کو دیکھتا ہوا بولا سبان کی آواز پر سیرت نے لاد بٹی سے نظریں ہٹا کر سبان کو دیکھا میں تم دونوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس حال میں میں ایسا نہیں کر سکتی مجھو یہ دوبارہ جانے کا مت بولنا سیرت سبان کو دیکھ کر خفا ہوتی ہوئی بولی سیرت بحث مت کرو بھی تھوڑی دیر گزرے گی میرے سال ساتھ تمہاری بھی غیر موجود کی پر مرمہ پریشان ہو جائیں گی وہ کالز کریں گی تو میں اس وقت ایسی کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ ان سے بات کر سکوں یا انہیں کچھ بتا سکوں یا پھر انہیں اور رنم کو سنبھال سکوں پلیس مجھے سمجھنے کی کوشش کرو اس وقت سبان نے اس کو دیکھ کر کہا تو سیرت کو سبان پر ترسانے لگا اتنی دیر میں ڈاکٹر اپریشن ٹھیٹر سے باہر نکلہ سبان اور سیرت کی توجہ ڈاکٹر کی طرف گئی اس سے پہلے ڈاکٹر ان کی طرف آتا وہ دونوں بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے تھے ہم نے پیشنٹ کی باڈی سے گلرز نکال دی ہیں خون بہت زیادہ بہت چکا ہے جس کی وجہ سے فوری طور پر کوئی اچھی خبر نہیں دی ساتھ جا سکتی ہے صرف تھوڑی بہت اچھی خبر یہ ہے کہ سینے پر لگنے والی گولی زیادہ اندر تک نہیں گئی پھر بھی اگلے چوبیس گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت اہم ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر اگر پیشنٹ کو ہوش آ جائے تو ہی وہ سروائیف کر سکتا ہے دروائیس آپ دعا کریں ان کے لیے ڈاکٹر تسلی کے انداز میں سبان کے گھنٹے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ سبان کرسی پر ایسا گیا اور سیرت نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا سیرت پیز یہاں سے جاؤ میری بات ماند لاؤ سبان دونہ ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس سے کہنے لگا کس سے بات ہو رہی تھی اتنی دیر رنم پچھلے آدھے گھنٹے سے کال پر مصروف تھی کاشان نے ڈرائنگ روم میں آ کر اس کے موبائل پر کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پوچھا کاشان میں کال رکھنے ہی والی تھی ایک یشل ہی تو ہے میری دوست اور کس سے بات کروں گی رنم نے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا اور سوفیس اٹھی تمہیں معلوم ہے اس وقت مجھے میری ڈول چاہیے ہوتی ہے بس کاشان اسے گود میں اٹھاتا ہوا بیڈروم میں لے جانے لگا آپ کی ڈول تو ہر وقت آپ کے پاس ہی ہوتی ہے یشل نے مجھے گودنیس سنانے کے لئے فون کیا تھا خالہ بننے والی ہے وہ رنم نے کاشان کو یشل کال کرنے کی وجہ بتائی وہی جن کی پچھلے مہینے شادی ہوئی تھی کاشان کی بات پر رنم نے اس بات میں سر ہلایا کتنی کوئی سرویس ہے ہم کو ان سے ہی سبق لینا چاہیے ویسے ہماری شادی کو دو ماہ ہو گئے ہیں تمہارا کیا خیال ہے آپ ویسے اس بارے میں ہمیں بھی سیریس ہو کر سوچنا چاہیے وہ رنم کو بیٹ پر لٹھاتا ہوا اس سے کہنے لگا اور کتنا سیریس ہونا چاہیے کاشان کیسی باتیں کر رہے ہیں رنم نے جھیمتے ہوئے کاشان کو کہا کاشان نے رنم کے برابر میں لیٹ کر اس کا روح اپنی طرف کیا ایسے تھوڑی نہ جھولی میں پھلا کر گرتا ہے صبح شام محنت کرنی ہوتی ہے کاشان اب رنم کے فیس ایکسپریشن جوائے کر رہا تھا جو اس کی بات سے ایک دم چینج ہو گئے تھے صبح شام کیا ہو گیا آپ کو رنم نے گھبراتے ہوئے کاشان کو دیکھا کہ آپ کو سچ میں ابھی بی بی چاہیے کاشان کے مسلسل دیکھنے پر رنم سیریس ہو کر کاشان کو دیکھتی ہوئے پوچھنے لگی تو کیا بڑھاپے میں لے کر آئیں گے ہم اپنا بی بی وہ رنم کا گاہ سہلاتا ہوا اٹھا اسے سوال کرنے لگا اس کی بات سن کر رنم نے نشلا ہوت داتوں میں دبا کر اپنی آنکھیں جھکائیں اس کی حالت دیکھ کر کاشان کو ہسی آئی مگر وہ اپنی ہسی شپاتا ہوا بولا اے سنو تمہیں معلوم ہیں مجھے کتنے بچے چاہیے ہیں کاشان نے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے کرنے کا پروگرام بنایا اس کی بات سن کر رنم نے سوال یہ نظروں سے کاشان کی طرف دیکھا وہ اس کے برابر میں لیٹا ہوا رنم کے پیٹ پر امنی امیلی سے پانچ کا فگر بنانے لگا جس طرح رنم کی پوری آنکھیں کھل گئی مگر پھر کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کاشان نے پانچ پر کراس بنایا اور پھر اس کے پیٹ پر آرٹ نمبر لکھا تھا ہاں یہ صحیح ہے جس پر رنم نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا کاشان کیا آپ کو واقعی آرٹ بچے چاہیے ہیں رنم نے اٹکتے ہوئے اس سے پوچھا کیوں کم ہے کاشان اس کے پالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا نہیں بہت زیادہ ہیں آج کل کے دور میں اتنے بچے کون پیدا کرتا ہے بھلا رنم نے اس کو سنجیدہ ہو کر سمجھانے کی کوشش کی یار ایک دو تو سب بھی پیدا کرتے ہیں ہمیں تو سب سے کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے میں کونسا کرکٹ ٹیم بنانی کی بات کر رہا ہوں کاشان اب سیریس انداز میں رنم کو سمجھانے لگا مگر آٹ بچے کیسے آئیں گے رنم کو اب واقعی ٹینشن ہونے لگی سمپل ایک سال میں دو کا پیکج بنا لیتے ہیں مطلب ہر سال میرے اور سوہوی کی طرح ٹوین سے بچار سال میں فارغ رنم کے کانوں میں کاشان کی آواز گونجنے لگی عشق ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے رواہ ہوئے آج ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ پریگنٹ ہے یہ خبر اگر نارم الحاتم الحاتم سنتی تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتی جبکہ اس وقت سے ناخوشی کا احساس تھا ناغم کا اچھا نہیں کہ آپ نے کاشان میرے ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ چاہے کتنا ہی سوری بولیں کتنی ہی تلافی کر لیں مگر میں آپ کو نہیں بخشنے والی رنم روتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی میں کب سے کال کر رہی ہوں سی مسیرت کہاں چلی گئی تھے تم اور سبان بس میں میری کال نہیں اٹھا رہا کب سے پریشان ہو رہی تھی سیرت کو اپنے کمرے میں جادہ ہوا دیکھ کر کہ جن سے نکلتی ہوئی یوسرا اس کے پاس آ کر بولی سیرت یہ تمہارے کپڑ پر خون کیسا ہے سبان کہاں پر ہے جلدی بتاؤ مجھے سیرت خاموش کیوں ہوں بولو کچھ ورنا میرا دل پھٹ جائے گا یوسرا سیرت کے کپڑوں پر لگا ہوا خون دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اسے جنجوڑنا شروع کر دیا تب ہی سیرت ہوش میں آئی تھی سو ابھی ٹھیک ہے ممام اگر آپ کاشی کے لئے دعا کریں چوبیس گھنٹی کا ٹائم دیا ہے ڈاکٹر سے اگر چوبیس گھنٹوں میں سے ہوش نہیں آیا تو سیرت روتی ہوئی یوسرا کو بتانے لگی کیا بول رہی ہو سیرت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا کاشان کو یوسرا ابھی پریشانی کے عالم میں سیرت کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی تین ماما تین گولیاں لگی ہیں کاشی کو سیرت نے یوسرا کے گلے لگ کر روتے ہوئے اسے بتایا یوسرا شوق کے مارے کچھ بول نہیں پائی مگر رنم جو کہ یوسرا کے تیز آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی سیرت کی آخری بات سن کر بھاگتی ہوئی سیرت کے پاس آئی کاشان کہاں پر ہے آپ بھی مجھے بتائیں کہاں پر ہے کاشان رنم تقریباً چیختی بھی بولی سیرت نے اسے گلے لگانا چاہا مگر اس نے سیرت کے ہاتھ جھٹکے مجھے لے کر چالے ابھی اور اسی وقت ان کے بعد رنم عبروتی ہوئی سیرت کو بولنے لگی صحیح بول رہی ہے رنم سیرت ہمیں ہر اسپتال لے چلو میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے یوسرا نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے سیرت سے کہا تھا پر ممہ اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہوگی رنم کی بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے بس آپ لوگ دعا کریں کیسے باتیں کر رہی ہو سیرت تم کچھ نہیں ہوتا میری طبیعت کو اس وقت میرا سبان وہاں اکیلا ہے کتنے سالوں سے وہ مجھے ہر موقع پر سنبھالتا آیا ہے آج اس سے میری ضرورت ہے اور میں گھر بیٹھ جاؤں ایسا ممکن نہیں یوسرا اپنے آسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی اسے اس وقت احمد دکھانی تھی کاشان کی زندگی کے دعا کے ساتھ ساتھ اسے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر اس کی بھی احمد بڑھانی تھی آپ ہی دیر نہیں کریں پلیس جلدی چلیں رنم روتے ہوئے کہنے لگی اسیرہ نے یوسرا کو دیکھا جو کہ ڈرائیور سے کار نکالنے کا کہہ رہی تھی اسیرہ جلدی سے اپنے روم سے سبان کی ایک شرٹ لے کر یوسرا اور رنم کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی تھی یہ آبادی جگہ سے یہ جگہ آبادی سے دور ایک سیف ہاؤس تھا جہاں اس وقت سبان موجود تھا آدھے گھنٹے پہلے کاشان کا ہارٹ پراپر ورک نہیں کر رہا تھا اس کی دھڑکنوں کی رفتار سوست ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسے دوبارہ ٹریٹمنٹ دینے لگے تھے سبان سے کاشان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی اس وجہ سے وہ بھائی کا کرس شکانے یہاں آ گیا تھا کسی کو شکت نہیں ہوا کہ اسے پولیس نے پکڑا ہے سبان نے اپنے پیچھے آتے جوان سے پوچھا نہیں سب سیول ڈریس میں موجود تھے بہت سفائی سے کام کیا گیا اور آپ کی کہنے کے مطابق اس نے اتنی ساں سے چھوڑی ہیں کہ وہ اپنی موت کو اچھی دھرا محسوس کر سکے جواد سبان کے پیچھے چلتا ہوا اسے بتانے لگا سبان ایک بند دروازے کیا کہ رکھا جواد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سبان کمری کے اندر داخل ہوا جہاں شیرہ کو جنزیروں سے باندھا ہوا تھا اس کی حالت اس وقت قابل رحم دی اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کافی تکلیف برداشت کر چکا ہے اور اب سبان کو دیکھ کر شیرہ کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی اسے کافی کچھ برداشت کرنا ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں قسم کھا کر کہتا ہوں شیرہ نے ڈھال ہوتا ہوا سبان کو دیکھ کر ایک دم بول پڑا تھا میں نے تم سے کہا تھا شیرہ کہ میرے گھر کے کسی بھی فرد کو بری نظر سے دیکھا بھی تو میں تمہیں اتنی دردناک موت دھوں گا کہ تمہاری روح کھاپ جائے گی تم نے میری وارننگ کو اس وقت اتنا سیریس نہیں دیا تھا سبان نے کمرے میں موجود ٹیبل پر سے ایک تھیلی جس میں سفید رنگ کا سفوف تھا اٹھا کر شیرہ کے موں میں بھڑنا شروع کر دیا تمہیں معلوم ہے اس وقت میرا بھائی زندگی اور موت کے بیچ کھڑا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کیا تم اس کی تقلیف کو محسوس کرنا چاہو گی شیرہ سبان اب جواد کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے شیرہ کو مخاطب کیا شیرہ موں میں بھرے پاورڈر کی وجہ سے بری طرح خانس رہا تھا جواد نے لارڈیڈ ریوالورڈ نکال کر سبان کے ہاتھ میں تھمائی شیرہ خوافزدہ نظروں سے سبان کو دیکھتا ہوا نفی مصر ہلانے لگا سبان نے باری باری اس کی دونوں ٹانگوں پر اور پھر دونوں بازوں پر فائر کیے تھے اس کے بعد دو گولیاں اس کے سینے میں اتارتا ہوا خالی ریوالورڈ دوبارہ جواد کو تھما دیا تھا آگے کا کام معلوم ہے سبان شیرہ کے مردہ وجود کو دیکھتا ہوا جواد سے بوچھنے لگا سر آپ اس کی فکر نہیں کریں میں سب دیکھ لوں گا اور اس کی رپورٹ بھی تیار کروال ہوں گا سبان جواد کی بات سن کر کمرے سے باہر نکل گیا اسے اتمنان تھا جواد صاحب دیکھ لے گا آج اس نے پہلے دفعہ اپنے حصولوں کے خلاف جاکر اس کا قدم اٹھایا تھا صرف کاشان کے لیے مگر سبان کو اس کا پچتاوہ ہرگز نہیں تھا اسے معلوم تھا شیرہ صرف کاشان ہی کا قصورہ نہیں بلکہ کتنے ہی بے گناہ مرد و عورت اس کی درندگی کی بیٹ چڑھ چکے تھے یہ ملک کے ان ناصوروں میں سے تھا جس کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا کیونکہ جیل سے وہ ایک بار پھر سفارش کی بنا پر چھوڑ جاتا کاشان پلیز اپنی آنکھیں کھولیں میری طرف دیکھیں پلیز رنم بیٹ پر آنکھیں بند کئے کاشان کو لٹا دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی مختلف نرکیاں اور ٹیوبز اس کے جسم میں لگی ہوئی تھی وہ کبھی کاشان کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے سے دیکھ رہی تھی کہ کبھی اس وشین کو جس میں ایک لمبی لائن لے بعد آڑی تھرچی لائنیں بننے لگ جاتی رنم کا دل بری طرح دکھ رہا تھا کاشان کو اس حالت میں دیکھ کر ڈاکٹر نے پیشنٹ کی وائف سن کر اسے اندر آنا علاو کیا تھا آپ ہمیشہ میرے ساتھ اسی درہ کرتے ہیں مجھے دکھ دیکھ کر تکلیف دیکھ کر سکون ملتا ہے آپ کو اس وقت بیٹے سکون سے لٹے ہیں یہ جانے بینا کہ مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس حال میں دیکھ کر آپ کو شاید میری زندگی میری کنڈیشن کی خبر نہیں ہے کہ میں ایک سامن سے گزر رہی ہوں پھر بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں آپ کاشان آپ بہت بہت برے ہیں بہت برے وہ اپنی کپ کپاتی انگری سے کاشان کے دل پر آر لکھتے ہوئے اس سے شکوا کر رہی تھی تب ہی اس کے کندے پر کسی نے حاضر رکھا رنم نے پلٹ کر دیکھا تو سبان کھڑا تھا بہیہ کاشان کو بولے نہ وہ اٹ جائے اس طرح ہمت کریں ہمارے ساتھ رنم سبان کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولنے لگی رنم کے آنسو سبان کی شڑ بھی گو رہے تھے جبکہ سبان کے آنسو رنم کے بالوں میں جذب ہونے لگے اتنے دنوں تا کس سے نراز رہے ہیں اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے ہم سے یہ بتتمیز انسان تو پریشان مت ہو ایک دفعہ سوٹ رہے تھا وہ پھر دونوں مل کر اس کے اچھی اس کلاس دیں گے سبان خود روتا ہوا رنم کو تسلی دینے لگا ڈاکٹر نے اشارہ سے زباہر جانے کے لئے کہا وہ رنم کو اپنے ساتھ لے وہاں سے چلا گیا وہ بھی چند منٹ پہلے ہی دوبارہ ہاسپرل پہنچا تھا وہاں سیرت کی دوبارہ موجود ہوا خفہ ہونے لگا سیرت نے اسے سارے سیچوشن بتائی تھی اور صاف شرط دی تھی سبان نے اسرا اور رنم کا پوچھا سیرت نے بتائے اسرا نماز ادا کر رہی ہے جبکہ رنم اندر آئی سیو کے اندر کاشان کے پاس موجود ہے جبکہ وہ آئی سیو میں جا کر رنم کو باہر لے آیا اتنے میں اسرا بھی نماز سے پھارے ہو کر وہاں آگئی تو سبان کو گلے لگایا ٹھیک ہو جائے گا کاشان میرا دل گہ رہا ہے میری اس کے لئے دعائے رد نہیں ہوں گی تم بالکل فکر نہیں کرو کچھ نہیں ہوگا اسے سب ٹھیک ہو جائے گا جسرا خود امت سے کام لیتے ہو سبان کو گلے لگا کر اسے تسلی دے رہی تھی جی مما اسے ٹھیک ہو نہیں ہوگا وہ میرے ساتھ ہی تو دنیا میں آیا تھا ایسے کیسا مجھے اکیلہ چھوڑ کر جا سکتا ہے اگر اسے نے مجھے چھوڑا میں زندگی بھر اسے معاف نہیں کروں گا آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس لئے سبان کے امت باندھ کر اسے ہوتلا دے رہی تھی اور سبان کی آنکھیں نمتیں رات کو سبان نے ان تینوں کو ڈرائیور ساتھ گھر بیش دیا کاشا پلیس جار مجھے چھوڑت مات جانا میں اکیلہ رہ جاؤں گا رنم کا سوچو وہ کتنا رو رہی تھی تمہیں دیکھ کر تمہیں صیرت نے بند آیا تھا وہ کس حال سے ہے میں اور رنم بہت پیار کرتے ہیں تم سے ہم دونوں کو ضرورت ہے تمہاری بلکہ ہم سے بھی زیادہ اب تمہاری بچے کو تمہاری ضرورت ہوگی پلیس جار ایک بار آنکھیں کھول لو سبان رات پر آسیو میں کاشاں کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا سبان کا چہرہ ایک بار پھر عشق بار تھا جب ہی کاشاں کی ملیوں میں ہلکی سی جمپش فیسوس ہوئی تھی کاشاں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سبان اپنے آسوں صاف کر کے مسکراتا ہوا ڈاکٹرز کو بلانے لگیا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے سبان کو شبی کے نویز سنائی تھی کہ خطرے سے باہر ہے یہ خبر سنتا ہی سبان نے اتمنان کا ساس دیا تھا اور سجدہ شکر کیا تھا